ایک لطیفہ سونے والوں کے نرکٹے ہوتے ہیں دو عورتیں تھی دونوں کی ایک ایک بینس تھی اور اللہ کی شام دونوں بینس سے بچہ جننے والی تھی اب بینس والوں کے ہائی ترتیب ہے کہ مادہ یعنی کٹی کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت نرکٹے کے کیونکہ مادہ سے اور بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح وہ دودھ بھی دیتی ہے اس لئے ان فوائد کے پیش نظر کٹی یعنی مادہ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے بہرحال ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت سو رہی تھی اب اللہ کی شان ہے کہ جو عورت سو رہی تھی اس کی بینس نے مادہ یعنی کٹی کو جنا اور جو جاگ رہی تھی اس کی بینس نے نرکٹا جنا چونکہ بینس والے مادہ کو پسند کرتے ہیں اس دے اس عورت نے جلدی سے اپنا کٹا سونے والی عورت کی بینس کی طرف کیا اور کٹی یعنی مادہ کو اپنی طرف کر دیا جب صبح ہوئی تو سونے والی عورت بھی جاگ اٹھی جاگنے کے بعد دیکھا کہ اس کی بینس کے پاس کٹا کڑا ہوا ہے یعنی نر بہت پریشان ہوئی چنانچہ اس کی دوسرے عورت کے پاس گئی دیکھا کہ اس کے ہاں مادہ کٹی کڑی ہے افسوس سے ساتھوں سے کہنے لگی کہ ہائی بہن تمہارے ہاں کٹی ہو گئی ہے میرے ہاں تو کٹا ہے تو عورت کہنے لگی کہ ہاں بہنے سونے والوں کے نر کٹے ہوتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اس وقت نہ سوتی تو کٹی اسے مل جاتے کیونکہ اس کی بینس نے تو کٹی ہی کو جنا تھا مگر اس کے سونے کا نقصان ہی ہوا کہ دوسری عورت شرارت کر گئی تو سونے کا بہرحال نقصان ہی ہوا یہ سونے والوں کے نر کٹے ہوتے ہیں یہ اس کا واقعہ تھا